موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین مختصر دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ وار پروگرام میں آپ کا استقبال ہے اب آپ کے سانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دعوتی مرحلے سے متعلق کچھ باتیں رکھی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دوست احباب کی فکر کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ کے طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دوزق سے بچا لیجئے آپ اپنے اہل و عیال کو دوزق سے بچا لیجئے آپ اپنے خاندان والوں کو دوزق سے بچا لیجئے آپ اہل عرب کے لوگوں کو بالخصوص مکہ والوں کو دوزق سے بچا لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ایک کر کے محنت کرتے تھے بنو حاشم کے ہر گھر تک پہنچے ہر فرد تک اللہ کے دین کے بارے میں لوگوں کو بتائے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی خاص کر بنو حاشم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہو سکتا ہے لیکن انہی دنوں میں ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ بھی دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تیرے چچا اور اس کے بچے اس حالت میں نہیں ہے کہ پورے دنیا کا مقابلہ کریں یعنی ابو طالب کو معلوم تھا کہ یہ یونیک موضوع ایک انفرادی موضوع پوری دنیا کے لئے ایک اجنبی موضوع تھا پوری دنیا میں شرک کا دندناتا ماحول تھا لوگ انسانوں کو خدا سمجھ گئے تھے باشراؤں کو خدا سمجھ گئے تھے مذہبی پیشواؤں کو خدا سمجھ گئے تھے پتھروں کو خدا سمجھ گئے تھے غیر اللہ کی پرستش ہو رہی تھی مند مانی زندگی گزار رہے تھے ان ساری چیزوں سے لوگوں کو آزاد کر کے ایک اللہ کی طرف بلانا وہیا پوری دنیا کی طاقت سے مقابلہ کرنا تھا ابو طالب بہت دور اندیش تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس پر پھٹکار بھیجی کیونکہ دور اندیش ہونے کے باوجود اس کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ محمد اللہ کے رسول ہے اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھٹکارا اب ابو طالب نے مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا کہ اب دوسروں کے سامنے یہ باتیں نہ رکھو کیونکہ تمہارے چچا اور ان کے بھتیجے اس حالت میں نہیں ہے کہ پوری دنیا کا مقابلہ کرے کیونکہ ابو طالب کو معلوم تھا کہ چین کے بادشاہ کو لوگ خدا سمجھتے تھے اور یہ بھی معلوم تھا کہ قیسر اور روم کے پادری اور ان کے مذہبی پیشوان کو لوگ خدا سمجھتے تھے ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ بنی اسرائیل کا ہر ورد اپنے آپ کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ پورے عرب میں خریش کی ٹھیکہ داری تھی اور خریش اپنے آپ کو خدا کا بدیل سمجھتے تھے اور خریش کو یہ اختیار تھا کہ مذہب کے نام پر کچھ بھی کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں سے مقابلہ کرنا ایک مشکل بات تھی ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب ان باتوں کو ماننے والے تھے ہر فرد تک پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حشیم کے سارے خاندان کو اپنے گھر پہ دعوت پہ بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بلا رہے ہیں یہ بات ابو طالب کو معلوم تھی کیونکہ صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک ہی موضوع تھا وہ کیا تھا کہ اللہ کے عبادت کرو کسی دوزرے کے عبادت نہ کرو صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا یہی خلاصہ تھا ابو طالب بھام گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں دودھ پیش کرتے ہیں تو ابو طالب اپنے جگہ کھڑا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا موقع ہی نہیں دیتا ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے اور مجلس کو بے سمت رخ پر لے کے چلا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظرانداز کرتے ہیں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن سارے بنوحاشم کو جمع کرتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جرات کو دیکھئے آج سب لوگوں کو جمع کر رہے ہیں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو دوبارہ جمع کر رہے ہیں یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے آپ بھی کسی کو دعوت دیتے ہیں اگر وہ آپ کی بات کو نہ مانے اور دعوت پر نہ آئے تو دوسرے دن دوبارہ دعوت دیتے ہیں آج آدمی کو آپ دعوت دیئے آپ اپنے خاندار کے لوگوں کو دعوت دیئے دوبارہ آپ جا کر دعوت دیں گے لوگ کیا کہیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر دوبارہ سارے بنو حاشم کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اب سب لوگوں کو دوب پلانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا و آخرت میں سب سے کامیابی والا علم میرے پاس اللہ تبارک و تعالی نے پہنچایا ہے میرے پاس جو علم ہے پورے عرب کے لوگوں میں سے کسی کو بھی یہ چیز نصیب نہیں ہوئے آپ لوگ اس مشن میں کتنا ساتھ دیں گے سارے لوگ چھپ سے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ رسول کا موضوع کیا ہے اس میں سے حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کا ساتھ دوں گا تو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے سردار ابو طالب کو کہتے ہیں کہ آئندہ تم حضرت علی کی بات کو ماننا جب یہ بات اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم حضرت علی کی بات کو ماننا تو قریش یعنی بنو حاشم کے لوگ کہتے ہیں آئندہ ہمارا سردار اپنے بیٹے کے اشارے پہ ناچے گا یہ کہہ کر لوگ حسی مزاق کر دیتے ہیں یعنی یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ینتقوانی الحوا اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے ساری باتیں اللہ کے طرف سے ہوتی تھی یہ بات کرنا لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو رکھنا کہ قریش اور اس کے سردار ایک طرف حضرت علی جو ایمان والے ہیں ان کی عظمت ایک طرف اس کو پیش کرنا ایک مشکل کام تھا لیکن نبی اسی چیز کے پابند تھے کہ وہ چیز وہی کرے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے بعد کافی ہنگامہ ہوتا ہے مجلس برخاص ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ پورے مکہ والوں کو جمع کیجئے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو جاتے ہیں پورے مکہ والوں کو جمع کرتے ہیں اپنے بارے میں اعتراف کرواتے ہیں کہ میں امین ہوں صادق ہوں سب لوگ مان لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک اللہ کو مان لو ورنہ اللہ کی فوج ہے جو تم پر کبھی بھی حملہ کر سکتی ہے یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدانِ کار محدود نہیں تھا اب خاندان اور ان کے تعلقات والے نہیں تھے پورے مکہ کے لوگوں کو دعوت دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا نہ صرف یہ کہ سب کو دعوت دینا تھا اب اللہ تعالیٰ نبی کو جو علم دی رہا تھا وہ بھی پہلے کے مقابل میں سخت تھا اب ایسی آیتیں آ رہی تھی جس میں بات بتائی جا رہی تھی تم ان مورتیوں کو دیکھو جس کے سامنے تم عدب احترام سے بیٹا کرتے ہیں ہم ان کو پہلے آگ لگائیں گے پھر دو دخمیں ڈال دیں گے یہ باتیں بھی قوم کے سامنے رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک چیلنز تھا ایک تو پورے سماس سے مقابلہ کرنا تھا اور ایسی بڑی بڑی باتیں اور مشکل باتیں قوم کے سامنے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی نہ صرف یہ بلکہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا ان چیزوں کو بھی لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا تھا ایک مشکل تام تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تھکے بغیر کسی سے ڈرے ان ساری موضوعات کو لوگوں کے سامنے رکھتے تھے یہاں تک کہ پورا قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن کے کھڑا ہو گیا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کو معلوم نہیں تھا اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ آسمان سے بھی کوئی آدمی بات کرتا ہے اللہ کا بھی کوئی حکم ہوتا ہے جو انسان کو رسول بناتا ہے اللہ کے طرف سے کوئی رسول بن کر لوگوں کے سامنے دین کی بات کر سکتا ہے ان کے خواب و خیال میں باتیں نہیں تھی قریش کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ مرنے کے بعد بھی ایک دنیا ہے اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے اللہ کے پاس جواب دینا ہے ان کو نہیں معلوم تھا قریش کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ پوری دنیا ہماری فرما برداری کر رہے ہیں ہم مذہب کے نام سے کچھ بھی کر لے پوری دنیا اس کو مان رہی ہے یہ کیا طریقہ ہے کہ آسمان سے ایک آدمی آتا ہے اور نے کہتا ہے کہ تمہاری بات پر نہ چلے گی دنیا بلکہ اللہ کے اشارے پر چلے گی یہ ساری باتیں ان کو بہت کھلنے والی تھی اور اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم میں سے عبد المطلب کے نسل میں سے تھے عبد المطلب کے حریف یعنی ان کے دشمن ان کے چچا کے لڑکے عبد المطلب کے دشمن تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے اب تک جو عبد المطلب تھے وہ سردار تھے وہ چلے گئے اس کے بعد سرداری ابو طالب کے حوالے ہو گئی ہے اب ابو طالب بھی بوڑے ہو چکے ہیں وہ مر جائیں کہ تو سرداری ہماری نسل میں آئے گی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان میں یعنی بنو عبد المطلب میں قائد پیدا ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ انتظار میں تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع اتنا کڑوا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو جائیں گے اس انتظار میں تھے کہ لوگ ان کو دھدکاریں پھر سرداری ہمارے خاندان میں آ جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بڑھتا جا رہا ہے ہر قسم کے لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں قریش کا مسئلہ یہ بھی تھا کہ قتل و غارت گری اور بے حیائی کو ایک مذہب کا نام دے چکے تھے یہاں تک کہ ہر کسی آدمی کے گھر میں جو شادی شدہ عورت ہوتی تھی اس سے ہٹ کر کسی عورت کو وہ لوگ اپنے گھر میں رکھا کرتے تھے اور مذہب کے نام پر جس کے گھر میں داقل ہو جائے ان کی عورتوں سے شادی کر لے اور عورتیں اپنے گھر میں جھنڈا لگائے سب اس کے گھر میں داقل ہو جائے رات بھر مستیاں کرے اور صبح میں جگہ ہے میرے پیٹ سے جو بچہ پ سے آزاز ہو کر ایک اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو لے کر چلنا یہ ان کی مجبوری تھی اس لیے بھی پورا قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن کے کھڑا ہو گیا پرستی کے نام پر اتنی منمانی تھی کہ کھیتوں میں جزیہ طلب کیا جاتا ٹیکس لیا جاتا اور حصہ کہا جاتا کہ ایک حصہ اللہ کے نام کا ہے اور ایک حصہ بتوں کے نام کا ہے اگر کوئی ہوا چلے آندھی چلے اور اللہ کے نام کا حصہ ختم ہو جائے لیکن اللہ کے حصے کو وہ لوگ چھوڑ دیتے تھے بت کے نام پ اور جو حصہ تھا وہ مجبور کر کے اس کے پیسے کو لے لیتے تھے یعنی مذہب کے نام پر بھی جارہ داری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے بیزار تھے ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ قریش اپنے آپ کو بہت شریف اور بہت برطر اور سماج کے معزز مانتے تھے اور دوسرے لوگوں کا کوئی حساب ہی نہیں تھا ان لوگوں کو مساوات سمجھ میں نہیں آئی عدل و انصاف سمجھ میں نہیں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کھلکم من بنی آدم و سب آدم کے بچے ہیں آدم مٹی کے بنے ہوئے ہیں سب اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کے بچے ہیں نہ گورے کو کالے پر فوقیت ہے نہ کالے کو گورے پر فوقیت ہے نہ عرب کو آجمی پر فوقیت ہے نہ آجمی کو عرب پر فوقیت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی یہ اپنی جگہ شریف سمجھتے تھے شرافت ان کو مقام تھا ان ساری چیزوں سے نیچے اترنا قریش کے لیے مشکل تھا اس سے بڑھ کر مسئلہ یہ تھا کہ اہل مکہ قابط اللہ کو اپنا مرکز اور اپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب مکہ میں پیدا ہوئے ہیں مکہ کے باشندے ہونے کے باوجود اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنائے ہوئے تھے یہ بھی ان لوگ کو جو ہے چڑنے والی بات تھی کہ یہ اللہ کا کیسا رسول ہے جو ہمارے رسم و رواج کے خلاف بولتا ہے باپ دادا کے رسم و رواج کے خلاف بولتا ہے ان ساری چیزوں سے وہ بیزار تھے اس لئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے لوگ آمنے سامنے ہو گئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ عل آتے تھے نہ صرف اہل مکہ بلکہ مکہ میں آنے والوں کو بھی دعوت دیتے تھے باہر کے ممالک والوں کو بھی دعوت دیتے تھے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب رسول اللہ صرف مکہ والوں کے لئے رسول نہیں ہے رحمت العالمین ہے پوری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے اتباع میں ہر فر تک ہر قبیلے تک ہر گروپ ہر لوگوں ت اللہ کے دین کو پھولانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی کے ان محنتوں کو سمجھ کر ہمیں بھی اپنے زندگی میں دین کی سربلندی کے لئے دن رات محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشیس میں اور بھی باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مشن کو آگے لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ